اس وقت دیکھئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کابل دھماکے سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں بھارت سرکار کی بھی نظر ہے اس دھماکے پر کابل دھماکے پر بھارت سرکار کی لگتاں نظر بنی ہوئی ہے اور کابل ائرپورٹ میں موجود سبھی بھارتیاں سرکشت ہیں ودیش منٹرالے پلپل کی جانکاری بھی لے رہا ہے اور ابھی اس وقت جتنے بھی بھارتیاں وہاں پر موجود ہیں ودیش منٹرالے ان پر نظر بنائے ہوئے ہیں قابل دباکے پر بھارت سرکار کی نظر بنی ہوئی ہے اور جتنے بھارتی ہیں وہاں پر موجود ہیں سبھی سرکشت ہیں یہ بتایا گیا ودیش منٹرالے کی طرف سے پلپل کی جانکاری لگتار لی جاری ہے ہر خبر کی قابل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بھارتیوں کے ستھی کیسی ہے اس وقت جتنے کا ابھی ریسکیو نہیں ہو پایا ہے کچھ لوگ وہاں پر ابھی بھی ہیں بھارتی ملکے اور ابھی بھی آپریشن لگتار بھارت کی طرف سے بھی جاری ہے وطن واپسی لوگوں کا سلسلہ شروع لیکن اچھی خبر بھارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ بھارتی جتنے ہیں وہ سرکشت ہے فیلال برکل بکشی صاحب لگتار ہماری سب دنے بکشی صاحب چنوٹی بہت بڑی ہے یہ ساپ اتنا بڑا یہ کہیں کہ یہ سر اونچا کر چکا ہے کہ اس کو اب کاٹنا ضروری ہے لیکن انٹرنیشنل فورم پر کتنا بڑا چنوٹی سمجھ رہے ہیں آپ اسے انٹرنیشنل فورم پر یہ بہت بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ انٹرنیشنل فورم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سنگر چل رہا ہے افغانستان کے اندر اس کو سپورٹ ٹالیبان کو سپورٹ کرنے والا ہیں پاکستان چائنا رشیا ایران ٹرکی مین کنٹریز ہیں اور سعودی ایریبیا اور یو اے ای سے پوچھنا پڑے گا فائننسز آتے رہے ہیں اور پہلے ابھی بھی فائننس آ رہے ہیں اگر کوئی پوچھے ٹالیبان کو فائننسز کہا سے آ رہے ہیں 1.6 ملین تو صرف نورمل اسلامی کنٹریز سے آ رہا ہے جو ٹرکی سے اور چائنا سے آ رہا ہے اس کا کوئی انداز نہیں ہے 1.6 ملین کہنے کا مطلب ہے اتنا جازہ پیسہ جو آ رہا ہے بکشی صاحب آپ نے زمارے صاحب بنے رہے گا آپ سے لگاتار بات چیتم کریں گے لیکن اس وقت بڑی خبر قابل دھماکے سے جڑی ہوئی دو امریکی ناغریکوں کی موت کی خبریں ہیں بڑی خبر اس وقت زندوستان کے پاس ناغریکوں کی موت ہوئی ہے دو امریکی ناغریکوں کی جبکہ کچھ امریکیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں لگاتار اس پر پینٹیگن کی نظریں ہیں پینٹیگن لگاتار پلپل کی بریفنگ پریسیڈنٹ جو بائیڈن کو دے رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ ایک پریس بریفنگ بھی دینے والا ہے آج کے اس تازہ حالات پر لیکن یہ بڑی خبر ہے کیونکہ دراصل امریکی سینک اور تالیبانی لڑا کے یہی نشانے پر تھے آئیسیس کے اس دھماکے کو لے کر جو کی قابل ائرپورٹ کے گیٹ کے پاس انجام دیا گیا بکشی صاحب اس پورے دھماکے کی ذمہ داری آئیسیس لے رہا ہے سوچئے کی دو آتنکی سنگٹھنوں کی ٹسل کے بیچ میں آم ناغریکوں کی جان جانا اس سے بڑا دربھاگی پون ستتی کیا ہو سکتا ہے دنیا میں دیکھئے دربھاگی پون ستیتی تو کچھ کوئی اس سے زیادہ بڑی ہے ہی نہیں ساری دربھاگی پون ستیتی تو یہ ہے کہ یہ جو ریڈیکل اسلام کے لوگ ہیں یہ انسانیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تو کیا آپ کر سکتے ہیں یہ دربھاگی پون ستیتی تو یہی ہے تب ہی تو جتنے ریفیوجی ہیں کوئی جا کے اسلامی کنٹری میں نہیں جانا چاہتا سب ویسٹر کنٹری میں کیوں جانا چاہتے ہیں یہ بلکل صفحہ لکھا ہوا ہے یہ خود نہیں لائک کرتے یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اور افغانستان ایک سمیہ میں ورلڈ کا بڑا لیڈنگ فیشن پلیس ہوتی تھی پیریس کے فیشن یہاں سے جاتے تھے اور ویمن سفریج مطلب وومن نام ٹھائی سیکنڈ کنٹری تھی ویلڈ میں جہاں افغانستان نے سٹارٹ کیا تھا یہ عالم تھا افغانستان کا اور آپ کے لئے کی عالم کیا ہے تو آپ بتائیے یہاں کے لوگ بہار ویسٹر کنٹری میں کیوں نہیں جائیں گے یہی پرابلم ہے اور یہ ائی اس آئی اس نہیں دیکھ سکتا کبھی ایک سب کو کہہ دیا ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہندوستانی مول کے لوگوں کو بھی روکا جا رہا ہے اور کئی ہندوستانی مول کے لوگ تو کینیڈا جانے کی بات کر رہے ہیں ان کی بات آپ الگ کریں گے جو ہے وہ واپس ہندوستان نہیں جانا چاہتے وہ کیوں ہیں وہ بھی بڑا سکینڈل ہے لیکن بکشری صاحب یہ وہی استطیعہ جو کبھی سیریا میں دیکھی گئی تھی وہی تصویریں ویسا ہی آتنک ویسا ہی حیوانیت ویسی درندگی ان کو روکنے ان کو تھامنے کیلئے کون آگے آئے گا بتائیے کی اگر بڑے دیشوں کی بات کر لیں تو امریکہ تک پر آروپ لگتے ہیں کیا آپ اپنی پیسے اور اپنی ہتھیار آویلیبل کرائیں یہ ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے سنگرش چل رہے ہیں ایشین اور ایفریکن کنٹریز کے اور یا انڈر ڈیولپ کنٹریز میں سنگرش چلتے ہیں ساری یورپین کنٹریز اس سنگرش کو چلاتی ہیں جتنی پرانی کولنائزیشن کولنائزر سے وہ ان پرابلم کو چلا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایکسٹروائٹ کرتے ہیں یہاں پہ آمومنٹ پیچتے ہیں یہ دیکھئے تب ہی تو ایشین یونین نام کا سلسہ بن رہی ہے جو کی پوری ایشین کنٹریز کا یونین بنائے گی افریکن یونین کی طریقے تھے تاکہ ان جب تک بھارت اس میں بڑت نہیں لے گا تب تک آپ دیکھیں گے یہی پرابلم رہی گی یونین آف ایشین کنٹریز ہی ایک چارہ رہ گیا ہے یونین آف ایشین کنٹریز ہی ایک چارہ ہے لیکن ابھی جو تصویریں آ رہے ہیں بکشی صاحب بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ جوڑنے کے لیے لیکن فیلحال کیا خبر ہے آپ کے پاس مسود پریہ بلکل دیکھئے بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کابل دھماکے سے جڑی ہی کیونکہ ہر جانکاری آ رہی ہے کابل دھماکے میں گھائلوں کی سنکیہ بڑھ کر کے ساتھ پہنچ چکی ہے گھائلوں میں کئی لوگوں کی عالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اور اب کابل دھماکے میں بچے سمیت سولہ لوگوں کی موت کی خبر اور جو گھائلوں کی سنکیہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پہلے پچیس ہوئی پھر پچاس اور اب ساتھ پہنچ چکی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر زندوستان پر گھائلوں میں کئی لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اور اس سب کے بیچ قابل دھماکے میں نیٹو کے جنرل سیکریٹری کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے دھماکے کی کڑی نندہ کی اور پیڑیت پریباروں کے پرتی اپنی سموید نائز آئید کی ہیں افغانستان سے لوگوں کا ریسکیو کرنا اپنی ٹاپ پریوریٹی پہلی پراتمکتہ نیٹو سچیف بتا رہے ہیں اس دھماکے کے بعد کے جو حالاتیں اس پر نظریں بھی لگاتار بنی ہوئی ہیں نہ صرف امریکہ کی بلکی نیٹو کی بھی بلکل مقصود اپریہ آپ لوگ لگاتار تصویریں دکھاتے رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم زی ہندوستان پر لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیا ہوا ہے آخر افغانستان کے قابل میں ایک چھوٹا سا بریک جل دوٹ رہے ہیں